بلکل جی آج دنیا بھر میں عالمی یوم خاندگی خاندگی یعنی انٹرنیشنل لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں جو ہے یہ شرح خاندگی اس خطے کے دوسرے ممالک سے کہیں کام ہے we don't even want to use the figures کہ یہ کتنی کام ہے آپ کمپیرزن نہیں کر سکتے اور اس کی ایک بڑی وجہ والدین خصوصاً ماں میں تعلیم کی کمی ہے بلکل جی لیکن ٹی سی ایف ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ملک پھر میں صرف بچوں کی تعلیم پر ہی توجہ نہیں دی ہے بلکہ ان بچوں کی ماں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے موقع پر ہما گئی ٹی سی ایف اور وہاں آپ کی کس سے ملاقات ہوئی جی میری ملاقات ہوئی ٹی سی ایف کے سی ای او اور پریزیڈنٹ سید اسد ایوب احمد صاحب سے اور انہوں نے کیا کیا باتیں کی اور کیا کیا وہ کر رہے ہیں نا صرف بچوں کی پڑھائی کے لیے لیکن بچوں کی جو ماں ہیں بچوں کی جو بڑی بہنیں ہیں جو کہ بھول گئی تھی یا نہیں کر سکی تھی اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ یا ایون آغاز تو ان کے لیے کیا پروگرام سٹارٹ کی ہے دوہزار پانچ سے یہ ایڈالف لٹریسی پروگرام آپ نے شروع کیا ہے آئیڈیا کہاں سے آیا؟ آئیڈیا تو اس طرح سے آیا کہ جب انیس سو پچانوے سے ہم لوگ سکول بنا رہے تھے تو یہ احساس بڑھتا جارہا تھا کہ جن کمیونٹیز میں ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں وہاں پہ بڑوں کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے اور خاص طور پہ وہاں کی خاتین کے لیے کیونکہ جن علاقوں میں ہم کام کرتے ہیں وہاں اکثر خاتین جو ہیں وہ پڑی لکھی نہیں ہوتی یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کو پڑھنے لکھنے کی کبھی اجازت نہیں ملی یا ہم کی فیملی نے کبھی انکاریج نہیں کیا اگر یہ کامن نالجھ اتنی نہیں ہے اور گھروں میں پہ بچے کیا سکھیں گے اگر ماں ہی تو ہیں یہ بھی ایک دلچسپ آت ہے کہ بعض اوقات ماں ہمیں ہا کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہمیں سکھا رہے ہیں وہ جو سکھا رہے ہیں تو وہ اٹھا بھی ہو رہے ہیں لیکن اب اس چیز کے لیے یہ بھی ہو رہے ہیں کہ ہم ماں کو بھی بتا رہے ہیں ہم کی بہنوں کو بھی بتا رہے ہیں اور اب ما شاء اللہ بیسک چیزیں ہیں یعنی سمپل چیز ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دبا ہم نے پیسے بجٹ کر سکیں اگر آپ کو سبجے والے نے آپ کو پیسے واپس کیا تو آپ کو پلتا ہو تو اس نے صحیح پیسے واپس کیا بلکل اس نے آپ کو رکھ تو نہیں لیا tell us about these centers now we know کہ TCF schools تو all over Pakistan ہیں تو یہ سکولوں کے اندر ہی یہ adult literacy centers میں ہیں جب دو ہزار پانچ میں ہم نے start کیا تھا تو ہمارے صرف پانچ centers تھے وہ پانچ centers جو تھے سکولوں ہی میں تھے اس کے بعد آستہ آستہ ہم لوگ centers بڑھاتے گئے اور جیسے جیسے ہم سکول کے آس پاس کے علاقے میں یہ آگئی اور تعلیم پھیلاتے گئے تو اب ہم سکولوں سے باہر جا رہے ہیں اور آج ہمارے زیادہ تر center اگر ہمارے چار سو سنٹر آج سارے ملک میں کام کر رہے ہیں تو ان میں سے تین سو سوا تین سو جو ہیں وہ community کے اندر اب پہنچ چکے ہیں سوا تین سو سنٹر کے قریب جو ہیں وہ community کے اندر پہنچ گئے ہیں آسر صاحب this is like amazing work that you are doing لیکن اس کو اب تو اتنے زیادہ جب centers ہوں مطلب ہمارے چاہیے کہ مولیٹرنگ کیسے ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے کلاسک سٹارٹ کیا پھر وہ توڑ اپنے دو مہینے تین مہینے جتنا چلنا چلے جی so i think this is one of the strong points of TCF کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر لیول پہ management جو ہے وہ strong ہو تو جو بھی سنٹر ہے روزانہ اس کی attendance جو سنٹر کی خاتون جو پڑھا رہی ہیں ان کو وہ attendance جو سمس کر لی ہوتی ہے اور وہ اگر وہ سمس نہ آئے تو ایکچولی ان کو call چلی جاتی ہے کہ آپ کی طرف سے attendance نہیں آئی ہے کہ آج کلاس گئی اور اس میں کتنی خاتین تھی اس کے علاوہ اس تین مہینے کے پیریڈ میں کم از کم پانچ دفعہ کوئی نوکہ مونیٹر اس سکول کو وزٹ کر رہا ہوتا ہے اس سنٹر کو وزٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس سنٹر کی پوری تفصیل جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے پرفارم کر رہے ہیں وہاں پہ کس قسم کی لرننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے یہ ایک ایسی مہم ہے جو کہ میں چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ سارے پاکستان میں ہم سب کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کے اس ملک کو بڑھانا ہوگا جب ہم پی جھر آتے ہیں اور آپ جیسے لوگوں سے پیلتے ہیں جلدی سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ